شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی گجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے دھرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتی ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئین حلاق کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبوط سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بےعقلی کی بات کی ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلا دے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتی ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پی پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا گتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا گتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوں ان کا گتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ